یا یوں کہو آپ کہ ہر نبی پر ہر نبی کی ہر امت پر جو ہے نماز کا حکم دیا گیا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے طریقے جو ادا کرنے کے ہیں وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں ارکان و واجبات میں یا اس طرح اس کے اندر پڑھے جانے والے اذکار میں اور آدھ میں تھوڑا بہت کچھ فرق ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو اس کا حکم ہر وحی کے ماننے والے ملت اور قوم میں رہا ہے یا یوں کہو کہ ہر نبی کو اس کے امت کے لیے نماز کا حکم جہاں مقرر کیا گیا تھا اب آپ کہیں گے یہ کیسے ثابت ہے قرآن پاک میں الگ الگ جگہ نبیوں کا جو تذکر آیا ہے وہاں پر ان کے ساتھ ان کے نمازوں کا بھی تذکر آیا ہے جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ان کو جو ہے فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ اپنے ہجرے میں اپنے کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اب ظاہری بات ہے نماز ان پر فرض ہوں گی تب ہی تو نماز پڑھ رہے تھے نا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا قصہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ ان کو حکم ہوا کہ تم نماز خائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دو حضرت شعب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے قوم نے جو ہے ان کو تانہ دیا تھا کہ اے شعب کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے کہ تم جو ہے اپنے باپ داداؤں کے پوجھنے والے جو معبود ہیں جو بت ہیں ان کو چھوڑ دو یعنی نماز کا جو تذکرہ ایسے ہر جگہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے جو ہے اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو جو ہے جب بے آباد جگہ میں چھوڑا تھا تو وہاں پر اس کا تذکرہ میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میں اس لیے یہاں پہ ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ نماز کو خائم کرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے غرض کہ آپ اگر غور کریں قرآن پاک میں تو آپ کو یہ بات بلکل صاف طور پر نظر آئے گی کہ ہر نبی کی شریعت میں نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم رکھا تھا ضروری تھا لیکن جتنی اہمیت نماز کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا مذہب اسلام میں دی گئی ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں دی گئی توحید کے بعد توحید ایک اللہ کو ماننا شرک سے بچنا اپنے مالک کے ساتھ آقا رب کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ کرنا یہ توحید کہلاتا ہے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں شروع کے دور میں جو ہے سورہ مدسر نازل ہوئی جس میں جو ہے اشارتا جو ہے نماز کا حکم دیا گیا تھا سورہ مدسر کی آیت پڑھتے ہیں یا ایوہ المدسر قم فانگزر کہ او لحاف میں لپتے ہوئے اٹھو ہوشیار ہو جاؤ اور کیا کرو ورب بکفکبت اپنے رب کی بڑائی بولو اب یہاں پر رب کی بڑائی بولنا یہی کیا ہے نماز کی بنیاد ہے نماز کا جو مقصد ہے یہ ہے اپنے رب کی خبریائی کو بیان کرنا دیکھو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا بہنو تو نماز کے شروعات میں ہم جو شروع ہی کرتے ہیں نماز کس سے کرتے ہیں اللہ اکبر سے اور چار رکعت والی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیس بائیس مرتبہ تقریباً کیا ہو جاتا ہے یہ اللہ اکبر والا کلمہ دھورایا جاتا ہے اچھا نماز تو نماز نماز کے طرف بلانے کے لئے جب ازان دی جاتی ہے تو ازان میں بھی تقریباً چھ مرتبہ یہ کلمہ دھورایا جاتا ہے نماز کے لئے اقامت جب ہوتی ہے مسجدوں میں اس میں بھی اللہ اکبر چھ مرتبہ ہی کہا جاتا ہے غرض کے ازان اقامت نماز ان سب کا مقصد کیا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ کو بڑا کہنا نماز کا ہر رکم اس بات کا ہم کو سبق دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں اسلام نے سونے چاندی ایت پتھر ان سارے چیزوں سے بنائے ہوئے جو یہ نقلی بت ہوتے ہیں ان سارے بتوں کو توحید کے عقیدے کی ٹھوکر سے گرا دیا جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں کہا کہ یہ سب الگ الگ جو بنے ہوئے بت ہیں جو موردیاں ہیں ان سب کی کوئی حقیقت نہیں صرف ایک اللہ کی نماز کو باقی رکھا تاکہ جس کو جھکنا ہو وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے جسے مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنے کو حرام کیا چاہے پھر وہ وقت کے کتنے ہی بڑے ولی اور خطب عبدال ہی کیوں نہ ہو صحابی اور نبی کو جائز نہیں ہے وقت کے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو اولیاء کو کہاں سے ہو سکتا ہے تو صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے کا جو ذریعہ ہے جو طریقہ ہے وہ ہے نماز اور میں بارہا یہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ نماز میں یہ قرآن کریم میں نماز کا حکم جو ہے اتنی تاقید سے اتنی تاقید سے آیا ہے کہ پورے قرآن میں بلکل کلیرلی طور پر یعنی دیریکٹ نماز کی الفاظ سے صاف صاف واضح طور پر ایک سو نو مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے نماز کا حکم دیا گیا ہے کتنے ایک سو نو سو اور اوپر نو یہ کیسا ہے اگدم صاف الفاظ میں اور اگر اشارے اشارے سے اگر دیکھیں گے جس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے نماز ہی کا نکلتا ہے ایسے اشارے کنائے سے تو تقریباً سات سو کے خریب جو ہے قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ ہے الگ الگ الفاظ سے ہے جسے کہیں پہ فرمایا کہ نماز اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ سب پر بھاری ہے یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بھاری نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں لیکن ان کے علاوہ سب پر بھاری ہے پھر اسی طرح فرمایا ایک جگہ کہ بے شک نماز بے ہیائیوں سے اور گناہ سے روک دیتی ہے پھر فرمایا بے شک تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز کو خائم رکھتے ہیں اسی طرح مومنوں کے صفت جہاں پر بیان کی گئی ہے سورہ توبہ کے اندر وہاں پہ بھی بتایا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یعنی جو نماز پڑھتے ہیں وہ سچے مومن ہیں اسی طرح سورہ مومنون کے اندر بھی بتایا گیا کہ نمازیوں کو جنت کا وارز بنایا جائے گا اور بھی ایسے بہت سارے جو ہے مقامات ہیں جہاں پر نماز کا حکم دیا گیا اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کسی دوسری عبادت کے مطالق اتنے ڈیٹیل میں اتنے تفصیل میں احکام نہیں ہیں جتنے تفصیلی احکام نماز اور نماز کے مطالق ہیں دیکھیں نماز کے لیے لباس پاک ہونا چاہیے اس طریقے کو یعنی نماز کے لیے لباس کو پاک رکھو اس کا حکم کس میں دیا گیا قرآن میں دیا گیا اسی طرح نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے اگر چھوٹی ناپا کی ہے تو بڑی ناپا کی ہے تو غسل کی ضرورت ہوتی ہے غسل اور وضو دونوں بھی نہ ہو سکے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان تینوں کا حکم بھی قرآن میں آیا ہے نشے کی حالت میں اگر کوئی نماز کے خریب جاتا ہے تو نماز میں نقصان ہوتا ہے اس لیے نماز میں نشے کی حالت میں نہ رہیں اس کا بھی حکم قرآن میں ہے نماز جمعہ کا تذکرہ قرآن میں ہے تحجد کا حکم ہے قرآن میں سفر کی حالت میں نماز کو کم کرتے ہیں ہم قصر جسے کہتے ہیں اس کا بھی حکم قرآن میں ہے اسی طرح حالت خوف میں جہاد کے موقع پر جنگ کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے سلات خوف تو وہ کیسے پڑھی جائے اس کا بھی حکم نماز میں ہے نماز کے اندر قیام ہوتا ہے نماز میں بیٹھنا جس کو قائدہ کہتے ہیں اسی طرح رکو کرنا سجدہ کرنا تکبیر ہے تسبیح ہے تحمید ہے ان ساری چیزوں کا حکم میری بہنوں قرآن کریم میں موجود ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی مسئلہ اگر کوئی ہے نماز سے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسری عبادتیں دیکھو گے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو اس کے حکم ہے قرآن میں نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہی اس کے بھی حکم ہے لیکن اتنے تفصیل سے نہیں بیان کیے گئے جتنے تفصیل سے نماز کے احکام کو بیان کیا گیا ہے اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اب آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے آپ خود ہی جواب دیں گے کہ بھئی اس وجہ سے کہ جو کام جتنا اہمیت والا ہوتا ہے جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا جب ہم نے جو ہے کوئی خاص کام کسی کو کہنا ہے تو ایک بار کہتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں بار بار بولتے ہیں پھر اور اس کی اس کی ساتھ جو ہے اہد لیتے ہیں بھر تم یہ کرو گے کہ نہیں دیکھو ہاں ایسا کرنا ہے پھر جب وہ کہتے ہیں سامنے سے ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو بولی دیکھو پھر وہ کہتے ہیں ہاں 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 ٹھیک ہے ہم کریں گے یعنی ایک بار کہتے ہیں ہم مطمئن نہیں ہوتے بار 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 اس کو کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کام میں کوئی غلطی نہ ہو اور وہ کام صحیح طریقے سے پورا ہو جائے لہذا نماز کا بھی اسی لیے ہے کہ نماز جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے مرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا حقوق اللہ میں وہ ہوگا نماز کا اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تمہارے روزے کیسے اللہ یہ نہیں کہیں گے زکاة کیسے ساری عبادتوں سارے پرائز میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا آپ فضائل عمال میں یہ حدیث بارہا پڑھتی ہوں گی کہ جب نماز کا اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لیں گے اور اگر نماز ہماری درست نکل آئے گی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کے سارے کاموں کو بڑی آسانی سے نمٹا دیں گے یعنی بعد کا اس کا حساب کتاب بڑا آسان ہو جائے گا لیکن فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں ہمارے کمی اور کھوٹ نکل آیا ہماری نماز ناقص ہے ادھوری ہے یا ہمارے نماز کے اندر وہ نورانیت وہ روحانیت نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب سختی سے لیں گے اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد والے جتنے بھی ہمارے عامال ہیں ان کا حساب اس سے بھی زیادہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا اب ہر حالت میں نماز فرض کوئی موقع ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جہاں اللہ نے کیا کیا ہے نماز کی چھٹی کر دی ہے ایسا کیوں ہے ہر حالت میں نماز کو کیوں فرض کیا گیا اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دوسری جو عبادتیں ہیں وہ مخصوص حالات میں مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہیں یعنی جس انسان کے اندر وہ کیپیسیٹی وہ صلاحیت پائی جاتی ہے اس کو وہ عبادت کا حکم دیا گیا اور جس کے اندر صلاحیت نہیں اس کیوں وہ عبادت کا حکم بھی نہیں لیکن جیسے آپ غور کر کے دیکھیں جیسے روزے ہیں یہ سال بھر میں صرف کون سے رمضان کے مہینے میں فرض ہیں باقی گیارہ مہینے فرض نہیں ہیں لیکن اس سال بھر کے روزے میں بھی دیکھو تم رمضان میں بھی جو روزے آتے ہیں سورہ بخرا کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی مسافر ہے بیمار ہے یا سمجھو ایسا بوڑھا یا ایسی بوڑھی ہے کہ اب جو ہے اس کا موت کا وقت خریب آ چکا ہے یہ اتنی کمزور ہے جس کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے شیخ فانی فنہ ہونے کے خریب کوئی بڑھا یا بوڑھی ہے یا سمجھو حالت حیض میں یا نفاس میں یعنی ناپاکی کی حالت میں کوئی عورت ہے اس کے اوپر روزہ ہے کیا جاہری بات ہے نہیں ہے کیا روزہ نہیں ہے اس کا مطلب اب آپ سمجھیں گے کہ چلو ان کے لئے ہمیشہ کی چھٹی چھٹی نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ قضاء کر سکتے ہیں یعنی ان کے لئے رخصت ہے کہ رمضان میں مت رکھو جب صحت ہو جائے یا مسافر جب مقیم ہو جائے بیمار جب اچھا ہو جائے اور حیض و نفاس والی عورت جب یہ کیا ہو جائے پاک ہو جائے تو بعد میں یہ اس کی قضاء کر سکتے ہیں یا سمجھو بڑھا جو بالکل بہت زیادہ بڑھا ہے اچھا ہی نہیں ہوتا تو اس کو فرمایا کہ تو بعد میں اس کا کیا کر سکتا ہے فدیہ دے سکتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے کیا کیا سہولت رکھی مگر وہ بھی کس کے اوپر جو سفر کے سارے اخرجات برداشت کر سکتا ہے راستہ بھی اس کے لئے پورا من ہے قرآن پاک میں فرمایا من استطاع الیہی سبیلہ جو اس کی طرف جانے کی راستے کی استطاعت رکھتا ہو کہ اگر استطاعت ہے تو فرض ہے ورنہ فرض نہیں ہے زکاة کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ پورے سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے اور اس کی فرضیت کی بھی بہت سارے شرائط ہیں کہ مالدار ہو اتنا مخروض نہ ہو کہ سارا پیسہ فرض میں ڈوب گیا ہے یا پھر اس کے پاس جو کچھ سامان ہے وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہو یا وہ پیسہ سال بھر سے اس کے پاس ہو غرض کے ایسے بہت سارے شرائط اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جہاد کا بھی ایسے ہی حال ہے کہ مخصوص حالات میں فرض ہوتا ہے لیکن ان ساری عبادتوں کے مخابلے میں میری بہنوں نماز کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نماز ہر شخص پر فرض ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب بوڑھا ہے یا جوان مرد ہے یا عورت عالم ہے یا چاہے جاہل کوئی کیوں نہ ہو بیمار ہو بوڑھا ہو اس کے لئے طریقے بتائے فرمایا ایک دو دن نہیں پورے سال کے بارہ مہینے اور بارہ مہینے میں ہر مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں فرض ہے اس کے لئے کوئی چھوٹ لیں جب تک کسی بھی مسلمان کے ہوش و حواظ باقی ہیں جب تک اس کے جسم میں جان ہے اس کے لئے نماز کا پڑھنا ضروری ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ چلو تمہاری چھوٹی بعد میں پڑھو فرمایا نہیں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا نا تو بیٹھ کے پڑھو پھر بیٹھ کے نہیں پڑھا جا سکتا اللہ بڑے پریشان ہے اب تو چھوٹی ہے کیا اللہ فرما رہے ہرگز نہیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نا تو لیٹھ کے پڑھو رکو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اب نماز کی چھوٹی ہوگی فرمایا نہیں رکو سجدہ نہیں کر سکتے نا تو اشارے سے پڑھ لو وضو کے لئے سردی ہو رہی ہے یا پانی نہیں ہے بندہ کچھ بھی بہانے کر سکتا ہے اللہ فرما رہے بلکل نہیں وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے پڑھ لو پھر کوئی یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ اللہ ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے ستر ڈھاپنے کے لئے کچھ بھی نہیں اللہ فرمایا ستر ڈھاپنے کے لئے اگر کچھ نہ ہو تو ویسے ہی پڑھ لو کوئی یوں بھی بہانہ کر سکتا ہے کہ اللہ پاکھ ہم کو خبلہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا پتانی خبلہ کی درکو ہے ہم اجنبی جگہ پہ ہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا جانے دو جب خبلہ پتا چلے گا نا تو پھر پڑے گے اللہ فرما رہے وہ بھی نہیں اگر خبلے کی سمت کا تم کو تعین نہیں ہو سکتا تو غور کرو جدر زیادہ دھیان جا رہا ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو میدان جنگ میں کوئی بہانہ کر سکتا ہے کیا کہ ہم تو لڑ رہے تھے اللہ تیرے دین کے خاطر اس لئے نماز نہیں پڑھ سکے اللہ فرما رہے نہیں میدان جنگ میں اگر تم کو رکنے کا موقع نہیں ہے نا تو سواریوں پر سوار تم چلتے پھرتے ہی کیوں نہ ہو نماز پڑھ لو لیکن نماز پڑھو یہ اس کی اہمیت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو میری بہنوں کہ کتنی اہم ہے کہ کسی طرح اللہ نے چھٹی رکھی ہی نہیں دوسرے مذہب میں دیکھو نا عبادتوں کے لیے ان کے اپنے مخصوص مقامات ان کے جگہوں میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے گر جا گھر مندیر وغیرہ میں جانا ضروری ہے یا پھر مجا کے ان کے جو کاہین پنڈیت ہوتے ہیں پاپ ہوتے ہیں راہب ان کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن نماز کا مسئلہ تو ایسا ہے ہی نہیں زمین کے کسی بھی حصے پر نماز ادا ہو سکتی ہے بلکہ سمندر کی لہروں پر اگر آپ ہیں کشتی میں سوار ہو کے سفر کر رہے ہیں فرمایا وہاں پر بھی نماز پڑھو ہوای جہاز میں ہے تو فرمایا وہاں بھی نماز ہو سکتی ہے تم وہاں پر ہوا کے اندر بھی تم کیا کر سکتے ہو نماز ادا کر سکتے ہو یعنی جس جگہ بھی مسلمان کیا کرتا ہے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے وہی مسجد بن جاتا ہے یعنی پوری روح زمین اللہ نے مسلمانوں کے لیے سجدے کی جگہ بنا دی ہے کسی کو خوش کرانے کی ضرورت نہیں مولوی صاحب کو خوش کرانے کی ضرورت نہیں اگر خود نمازی کے اندر امامت کے شرائط پائے جاتے ہیں تو وہ امام بن سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ ہر ایک کو جو ہے مسلح پر کھڑے ہونے کا شوق ہے مسلح پر کھڑے ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کیا قیثیت ہوتی ہے آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے ترابی کی نماز میں لوگ جاتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں مولوی صاحب کے پیچھے حافظ صاحب کے پیچھے اور پھر وہاں سے واپس آ کر باتیں کرتے ہیں حافظ میں چرچہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا جلدی پڑھ رہے تھے حافظ صاحب ذرا وہ جلدی جلدی ہو رہا تھا شاید یا ان کو یاد نہیں تھا شاید یا ان کو لخمے دینا پڑتا شاید ارے اللہ کے بندوں یہ اتنی عظیم عبادت اور یہ ایسا منصب ہے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا واپس آ کے جو حافظ جی کے نقص نکالتے ہیں ذرا ان سے کہیں کہ بھائی تو دو رکعت نماز مسلح پہ کھڑے ہو کر پڑا پورا خوران تو دور کی بات سورہ فاتحہ کے اندر پچیس غلطیں اگر نہ نکلے نا تو پھر کہنا یعنی داڑھی غائب خوران کا تلفز غلط فرائز اور واجبات کا علم نہیں کوٹ پینٹ پہنے ہوئے مگر ان کو بھی امامت کا شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے اور کھڑے رہ کے امامت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور امامت کرے مطلب یہ ہے کہ سارے شرائط پائے جانے کے بعد کوئی بھی امامت کر سکتا ہے اس کے لیے حافظ یا علم ہونے کی شرط بھی نہیں ہے بتانے کا مقصد میرے یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی معاملہ یا ایسا کوئی کام باقی رکھا ہی نہیں کہ جس کو بیسک بنا کر آپ کیا کر سکتے ہیں نماز کے چھٹی کا بہانہ کر سکتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں سارے دوسری عبادتوں کے لیے مخصوص جگہوں کا ہونا ضروری ہے لیکن نماز کے لیے نہیں ہے حج دیکھو تم مکہ کے اندر ہی ہونا مکہ کے اطراف میں جو مخصوص جگہیں ہیں عرفات ہے مینہ ہے مزدلفہ ہے وہی پہ حج ہو سکتا ہے اور وہ بھی کیسے انہی مخصوص دنوں میں یعنی نوز الحجہ کو اگر آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے اور وہاں پر خیام کریں گے تب ہی آپ کا حج ہوگا لیکن اگر آپ وہاں نہیں جا کے سارا دن کعبے کا تواف کرتے رہے حجرِ اسوط کو بوسے دیتے رہے تو بھی حج نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نو تاریخ کو عرفات میں پھیرنے کے لیے کہا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی خانہِ کعبہ کے پاس جا کے بھی بیٹھا ہوا ہے پورے ایامِ حج میں تو حج نہیں ہوا اس کا مدینہ جا کے بیٹھ گیا تو بھی حج نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ان مخصوص جگہوں کا اور مخصوص اوقات کا ہونا ضروری ہے زکاة کے مسئلے میں بھی ویسا ہی ہے اگر کوئی شخص کسی غیر مستحق کو زکاة دے دینا تو اس کی زکاة ادا نہیں ہوتی اس کے لیے جائز مسئلہ مستحق کو تلاش کرنا ہوگا ایسی روزوں کا ہے کہ اگر کوئی شخص جیل خانے میں ہے خید ہے سمجھو اور سہری اور افتاری اس کی اختیار میں نہیں ہے اس لیے اگر سمجھو اس کو سنت کے مطابق روزے کا احتمام بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ کمزور ہے بغیر سہری کھانے کے روزہ نہیں رکھ سکتا تو فرما رہے ہیں اس کے لیے گنجائز دی گئی کہ وہ بعد میں کرے مطلب یہ کہ یہ ساری چیزوں کے بتانے کا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں مگر نماز کے لیے ایسا کوئی جو ہے بہانہ ہے ہی نہیں ہے نا نہ غضو کا بہانہ کر سکتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تیمم کر آ جا سکتا ہے کپڑے نہیں ہیں بہانہ نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا ویسے ہی قبلہ نہیں معلوم ہو رہا بیٹ نہیں سکرے گنگے ہیں مکے ہیں فرمایا کچھ بھی رہو لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے کسی بھی حالت میں چھٹی ہے ہی نہیں کیوں کیونکہ فرمایا نماز چھوڑنے سے ایمان کامل نہیں رہے گا آج سب سے زیادہ غفلت جس چیز کی ہو رہی ہے اور خاص طور پر بہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بھی کسی جگہ اجتماعیت کا موقع ہوتا ہے شادی بیعہ کے مواقع آتے ہیں یا کہیں گھر سے باہر نکلنے کا موقع آتا ہے اور اگر درمیان میں نماز کا وقت آ جائے تو عورتیں بلکل اس کو ایسے سمجھتی ہیں کہ شریعت کی طرف سے شاید ان کو سرٹیفیکٹ ملا ہے خاص کہ بھئی تم بازار اگر گئے تو تمہارے لیے نماز ماف تم شادی میں گئے تو تمہارے لیے نماز ماف ایسا کہیں بھی تو نہیں ہے میری بہنوں کہاں لکھا ہے ایسے کہ نماز کو چھوڑو چھوٹا سا بچہ ہے یہ عورتیں تو سمجھتی ہیں اللہ مان والحافظ کہ یہ بچہ پیدا کرنا گویا انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور اب نماز ان کے لیے بچے کے بڑے ہونے تک بلکل ماف ہی ماف ہے نئے نئے بہانے موجود ہوتے ہیں کہتے ہیں تحارت نہیں ہے بچے نے پیشاب کیا ہے اور اسی طرح باہر گئے ہیں تو اوزو کا بہانہ یا نہیں تو کہاں نماز پڑے جگہ صحیح نہیں مل رہی یا جگہ ناپاک ہے کہتے ہیں ارے اگر نیچے جگہ ناپاک ہے آپ کے پاس کوئی پاک کپڑا ہے سوکھی زمین کے اوپر اگر آپ نے پاک کپڑا بچھا کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی نیچے زمین کیسی کیوں نہیں رہتی اکثر دوا خانوں میں ایسا ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ گندی جگہ ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دوا خانوں میں تو پچیسویں مرتبہ جو ہے پوچھا لگایا جاتا ہے لیکن نہیں پھر بھی بہانہ کرنا ہوتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر غضو کہا کرے میں کب دھول جائے گا اس لئے کیا کرتے ہیں نماز کی چھٹی کر دیتے ہیں ارے ان چھوٹے چھوٹے بہانوں پر نماز چھوڑنے والی میری بہنوں یاد رکھو اللہ نے فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس کا ایمان ناقص ہے ادھورہ ہے کیوں؟ کیونکہ نماز کی حیثیت بلکل ایسی ہی ہے جیسے ہمارے بدن کے اوپر سر کی حیثیت ہے اگر ہمارے بدن میں ہمارے جسم میں خالص سر نہ رہے اوپر کا سر ہمارا کیا کر دیا جائے اڑا دیا جائے باقی ہاتھ ہیں پیٹ 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 سر چیز بلکل سلامت ہے تو کیا انسان باقی رہے گا انسان باقی ہی نہیں رہتا اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر ہمارے ایمان کے اندر نماز باقی نہیں باقی ساری چیزیں باقی ہیں ہمارا ایمان مردہ بدن کی طرح ہے ہمارا ایمان ادھورہ ہے ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے اسی لئے میں نے آپ کو حدیث فرمائی شروع میں آنسل اللہ علیہ وسلم کی رشاد فرمایا کہ جس کے اندر جو ہے امانت نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس کی طہارت نہیں اس کی نماز نہیں اور جس کے لئے نماز نہیں اس کے لئے فرمایا دین نہیں اور فرمایا کہ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے کہ موضع الرأس من الجسد جیسے کہ سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صحما فی الاسلام لمن لا صلات اللہ کہ اسلام میں اس کا حصہ ہی نہیں جس کی نماز نے جو شخص نماز کا پابند نہیں ہوتا جو اللہ کی بندی نماز کی پابندی نہیں کرتی جو اللہ کا بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے وہ کسی بھی وقت شیطان کے جال میں آ کر کفر و شرک کی وادیوں میں گر سکتا ہے جبکہ نماز اس کے ارد گرد ایک مضبور حسار بان دیتی ہے جیسے ہم اپنے بچاؤ کے لئے اطراف میں بانڈری وال لگاتے ہیں یا قلعے کی جو ہے صرف حسار بندی ہو جاتی ہے جس سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو جیسے قلعے کی اطراف میں دیوار فصیل کہلائی جاتی ہے یا خندق لگائی جاتی ہے جس سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی نماز بھی انسان کو محفوظ بنا دیتی ہے اب اس کے کفر اور شرک کے چانسز بلکل نہ کے برابر رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد فرمایا ہے نماز چھوڑنے والے کے متعلق کہ اس کو جو ہے کفر اور شرک کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے فرمایا من ترک صلاتا متعمدن فقد کفر کہ جس نے جان بوچ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا اب اس حدیث کے مطلب کو بھی سمجھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جان بوچ کر نماز چھوڑتا ہے وہ ہلکا ہلکا ہولے ہولے دیرے دیرے کر کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے یعنی ایک مرتبہ چھوڑا پھر عادت ہو جاتی ہے پھر دوسرا پھر تیسرا اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پھر اللہ کا انکار کرنے لگتا ہے اسی طرح ایک حدیث جو آپ سب کو یاد ہوگی چہلے حدیث جو ہوتی ہے چھوٹی سی کتاب جو بنیادی کتابوں میں سے ہے جس کو یاد دلایا جاتا ہے اس کے اندر ہے نا السلات عماد الدین کہ نماز دین کا ستون ہے اب ستون یعنی کولم جب ہمارے گھروں کا جو کولم ہے اگر وہ گرا دیا جائے تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب بیسمیٹ میں لگے ہوئے کولم کو ہی گرا دیا جائے تو ہماری عمارت باقی رہے گی کیا ظاہری بات ہے دھرام سے ہماری جو عمارت گر جائے گی اب اگر کوئی یوں کہے کہ ہم نے ساری عمارت تو نہیں گرائی تھی ہم نے اوپر تو سب صحیح سالم باقی رکھا تھا ہم نے تو صرف کیا کیا ہے نیچے کے کولم کو گرایا ہے تو ارے اگر آپ نے صرف اگر ایک بھی کولم کو گرایا تو اس سے آپ کی ساری عمارت گر گئی اسی طرح نماز بھی جو دین کا ایسا ستون ایسا کولم ہے کہ اس کے چھوڑنے سے دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے ٹائف سے ایک مرتبہ جو ہے ایک وفد ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئی اور اس نے جو ہے صلح صفائی کی باتشیت شروع کی اسی کے دوران انہوں نے جو ہے اسرار کیا کہ ہمیں جو ہے فی الحال نماز سے اور جہاد اور صدقات سے علاہدہ رکھو ہم کو تھوڑا سا چھٹی دو کتنے چیزوں سے کہ ابھی تھوڑا مخواہ دو ہم کو نماز جہاد اور صدقہ وغیرہ ہم ابھی نہیں دیں گے ہم کو تھوڑی محلت دو ہم بعد میں کریں گے آپ نے جو ہے انہیں جہاد اور صدقات سے تو علاہدہ رکھا یعنی تھوڑا سا ان کو محلت دی مگر نماز کے لئے محلت نہیں دی فرمایا کہ جس دین میں اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں اسلام تو یہ نام ہی ہے تسلیم یعنی جھکنے کا اب جب جھکنا ہی نہ پایا جاتا ہو تو اسلام کیسا اب کہیں آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ جائے کہ اللہ کے رسول نے جہاد اور صدقی جیسی عظیم عبادت کی ان کو کیسے چھٹی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی دینے کا ان کا مقصد اصل یہ تھا کہ جب یہ ہر روز پانچ وقت اللہ کے سامنے جھکیں گے اس کی تسبیح و تحمید کریں گے اس کی چوکھر پر اپنے آپ کو ہمیشہ جھکاتے رہیں گے تو خود بخود جو ہے وہ جان اور مال پربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کہ یہ خود کیا کریں گے پھر اللہ کے رحمے جہاد کرنے اور اللہ کے رحمے مال یعنی صدقہ خیرات خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیوں کیونکہ نماز کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے اس کے روح کے ساتھ نماز کی اچھی قیفیت کے ساتھ جب اس کو ادا کیا جائے تو پھر انسان کو نماز کسی اور کا نہیں بناتی بلکہ وہ اس کو دیندار بنا کے چھوڑتی ہے اب جب نماز صحیح ہونے سے ہمارے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے تو اب آپ یہ تو سن ہی چکے ہوں گے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یا نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا وعیدیں ہوتی ہیں ذرا وہ بھی سن لیں تاکہ رغبت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خوف بھی پیدا ہو جائے یہ تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کیا کہ جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کے دید کا اعتبار نہیں لیکن اسی طرح احادیث میں اور بھی بہت ساری وعیدیں نماز کے چھوڑنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہیں راوی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے دوست یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے اور فرض نماز کو قصدن نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے فرض نماز کو قصدن چھوڑا اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ یعنی کہ اس کی حفاظت جو ہے اٹھ گئی اسی طرح حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاقید کی تھی وصیت کی تھی کہ قصدن فرض نماز کو نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا یعنی اللہ نے جو اپنے حفاظت میں اپنے اہد میں تم کو لے رکھا ہے اللہ کا وہ اہد وہ ذمہ ٹوٹ جائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میری بینائی جاتی رہی میری نظریں اندھی ہو گئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا علاج ہو جائے گا یعنی آپ پھر سے دیکھنے لگ جاؤ گے لیکن اس علاج کے دوران کچھ دنوں کے لئے آپ کو نماز چھوڑنا ہوگی جب ان کو یہ ایسے کہا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا خیامت کے دن ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غزبناک ہوگا اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے نماز کا تذکرہ کر رہے تھے نماز کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی حفاظت کرنا یعنی اس کو اپنے مقررہ وقات پر اس کے سنت اس کے عداد کی ریایت کے ساتھ عدا کرنا جس نے اگر نماز کی حفاظت نہیں کی اسے وقت پر عدا نہیں کیا تو قیامت میں اس کے لیے کوئی حجت کوئی برہان کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کا حشر اس کا حساب کتاب قارون حامان عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا کیسی خطرناک وعید ہے بارہا اس کو فضائل کی تعلیم میں پڑتے ہیں لیکن پھر بھی کانوں پہ جو تک نہیں رنگتی معمولی بہانوں سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں کتنی سخت وعید ہیں کیا ان وعیدوں کو سننے کے بعد کوئی بھی مسلمان نماز چھوڑنے کی ہمت کر سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر افسوس ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کے اوپر آمادہ ہی نہیں کر سکتا یعنی اگر ہمارا دل نماز پڑھنے کو نہیں کرتا اکثر بہنیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہاں ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن دل ہی نہیں کرتا پھیرتے ہیں تو بس سستی آ جاتی ہے نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو اتنے ہارے دل کے ساتھ کہ خالی حالت میں بلکل بھلے چنگے بیٹھے ہیں لیکن جیسے ہی نماز کا یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں فوراں جو ہے مو پھاڑ کر جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ایسا کیوں کیونکہ ابھی ایمان کے اندر وہ پختگی وہ مضبوط ہی نہیں آئی کہ وہ ان کو نماز کی پابندی پر اُبھارتا اگر نماز پڑھنے کو دل نہ کریں میری بہنوں تو یہ سمجھ لینا کہ ہمارا ایمان ابھی کمزور ہے کیونکہ کمزور ایمان ہی جو ہے نماز کی ترغیب نہیں کر سکتا اگر ایمان کمزور ہے تب ہی یہ ہمارا کام مکمل نہیں ہو رہا ورنہ تو جس شخص کے سینے میں ایمان مکمل ہو چکا راسخ ہو چکا قرار پا چکا اس کی زندگی نماز کے وغیر گزر ہی نہیں سکتی ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کرتے ہیں معمولی معمولی بہانے کرتے ہیں مصروفیات کے ایسے جو ہے شکوی شکایتیں ہیں اور ایسے لوجک پیش کرتے ہیں نماز کے چھوڑنے کے لیے اور اپنے آپ ہی اس پر مطمئن ہوکے بیٹھتے بھی ہیں ایسا نہیں یعنی خود ہی بہانے کرتے ہیں اور خود ہی سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ معاف کرنے والا ہے یعنی فتوے بھی خود ہی دینے والے بن گئے ہر ایک اپنے آپ کا مفتی بن بیٹھا ہے تو یہ نماز بہانے بہانے سے چھوڑنے والی میری بہنیں اپنے آقا کے جانساروں کو ذرا دیکھئے تو سہی کہ وہ نماز کا کتنا احتمام کرتے تھے ایمان ان کے دلوں میں کیسے مضبوط ہو چکا تھا کہ سخت سے سخت مصروفیت کی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے وہ اپنے سارے مصروفیات کو چھوڑ کر سیدھے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے اور باجماعت نماز پڑھتے یعنی نماز تو رہی ایک طرف جماعت تک چھوڑنا ان کو غوارہ نہیں تھا کاروبار اپنی جگہ تجارت اپنی جگہ مصروفیات اپنی جگہ مشغلی اپنی جگہ مگر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا احتمام کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بازار میں تھا کہ نماز کا وقت آ گیا تمام صحابہ نے دکانیں بند کر دی اور فوراً مسجد میں چلے گئے اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں اللہ نے آیت نازل کی فرما رہے رجال لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَةِ کہ صحابہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے اور نماز خائم کرنے سے نہیں روکتے اور آج حال دیکھیں کیا ہے ہمارے گھر والوں کا کہ ان سے اگر کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھتے ہو کیا تو کہتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں نا لیکن پوری نہیں ہوتی کہا کتنی کوئی کہتا ہے کہ مغرب اور عشاء کی پڑھتے ہیں کوئی کہتا ہے فجر اور عشاء کی پڑھتے ہیں درمیان کی چھوٹ کیوں تو گولے جی کاموں میں رہتے ہیں ہم مارکٹ میں رہتے دکان پہ رہتے آفیس میں رہتے کہاں نماز پڑھ سکتے ہوا اس لئے ہم خالی کیا کرتے صبح شام کی پڑھ لیتے درمیان کی چھوٹی اور مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں رہے ہیں کہ شاید اللہ ان کو جو ہے بلکل معافی کرنے والا ہے اور بلکل جو ہے ان کے درمیانی نمازوں کی پوچگوچ ان سے نہیں ہونے والی فرما رہے ہیں نہیں صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا فرماتے ہیں کہ اگر سمجھو کوئی صحابی لوہری کا پیشہ کر رہا ہے لوہر سمجھتے ہیں آپ جو لوہے کے کام کرتا ہے لوہر لوہے کو جو ہے کسی اور چیز میں ڈھالنے کے لیے اس سے کوئی چیز بنانے کے لیے آگ میں پہلے اسے خوب تپایا جاتا ہے خوب تپایا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے ہتھوڑے سے کوٹ کوٹ کے کیا کیا جاتا ہے جو شکل چاہے وہ دی جاتی ہے تو اگر سمجھو گرم لوہے کو تپا کر رکھا ہوا ہے اور ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہیں اس پر ضرب لگا رہے ہیں اور اچانک سے جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور کانوں میں جو ہے ازان کی آواز پڑھتی ہے تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اس گرم لوہہ اس کے اوپر ایک مار مارنا بھی جو ہے ایک ضرب لگانا بھی وہ گوارہ نہیں کرتے اگر ہتھوڑا اٹھا ہوا ہوتا اور آپ نے دیکھا ہے نا ہتھوڑا مارنے کے لیے یوں ہاتھ جیسے پیچھے کیا جاتا ہے اور پیچھے جو ہے اس کو مضبوطی سے طاقت سے جو ہے اٹھا کر پھر سامنے مارا جاتا ہے تو اگر ہتھوڑا اٹھا کر پیچھے کی طرف گیا تھا تو اس کو آگے کرنا آگے جو ہے مارنا اور چھوڑنا تک گوارہ نہیں ازان کی آواز جیسے اللہ اکبر سنتے تو پیچھے ہتھوڑا پیچھے کے پیچھے چھوڑ دیتے اور فورا نمازوں کی طرف نکل پڑتے تھے مسجدوں کی طرف ان کے قدم بڑھتے تھے یہی تو وہ پیاری ادا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ پیارے بندے ہیں جن کو تجارت اور دنیا کے خرید و فروخت والے معاملے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے اور پھر آگے خود ہی فرمایا ایسا کیوں کیونکہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس دن میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی خیامت کے اس حولناک منظر کو وہ یاد رکھتے ہیں ان کے دن خوف خدا سے بھرے ہوئے ہیں اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائے ہوئے ہیں نمازوں سے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے اور آج اگر ہم کو غفلت ہوتی ہے تو بہنوں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے اس کے جو ہے بتائے ہوئے خیامت کے منظر سے ہم غافل ہیں حساب خطاف سے ہم غفلت میں ہیں ہمارے دلوں کے اندر یہ روگ اور یہ کھوٹ آ چکا ہے کہ ہم کو جو ہے آخرت میں حساب دینے کا یقین ہی باقی نہیں رہا کیونکہ جس انسان کے دل میں خیامت کا خوف اللہ کی ذات کا ڈر پیدا ہو جائے وہ کبھی بھی اس کی یاد سے غافل ہو ہی نہیں سکتا اگر ہمارے اندر غفلت ہو رہی ہے تو سمجھو یہ بات بلکل پکی ہے پھر کیا کہ ہمارے اندر کا یہ خوف ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے ہم غافل ہیں لیکن صحابہ کے دل میں اللہ کی یاد اس کا خوف جڑ پکڑ تھا پکڑ کا بیٹھا ہوا تھا اس لئے وہ بھولتے نہیں تھے سخت سے سخت مصیبت پریشانی کتنا ہی کیوں نہ ٹینشن ہو نماز کے درمیان آڑ بنتا ہی نہیں تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا تھا اسی رات کی صبح میں لوگوں نے جو ہے ان کو نماز فجر کے لئے جگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا سے زیادہ زخمی تھے زہر میں بجھے ہوئے تیر جسم میں اتر گئے تھے مگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوا آپ فورا نماز کے لئے اٹھیں اور اسی حالت میں آپ نے نماز ادا فرمائی کہ جسم سے مسلسل خون جاری تھا اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز خضا ہو جاتی صحابہ کو انتہا سے زیادہ غصہ آ جاتا تھا غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی عصر کی نماز خضا ہو گئی تھی تو کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے بڑے رنج سے بڑے غم سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا اور میں نے اب تک نماز عصر نہیں پڑی بعض نام نہاد ایسے ہیں جو حضرت حسین ابن عبی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ عقیدت اور محبت کے بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں ان کا نام جب آتا ہے تو محرم کے مہینے میں دس محرم کو یا اس کے آگے پیچھے پتا نہیں کون سے دن مقرر کر رکھے ہیں ان کے نام پہ کھچڑے اور حلیم پکا پکا کے کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اور بعض سینئر خسم کے عاشق تو ان کے نام پہ جو ہے اپنے آپ کو پیٹ پیٹ کے اپنے سینے کو لہو لہان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں عاشق رسول ہیں نواسے رسول کے ہم عاشق ہیں ہم حسین اور حسین کے عاشق ہیں یہ کہہ کہ یہ سب کچھ خرافات کرتے ہیں لیکن حیرت ہے کہ ان لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی جو خروش کے ساتھ بیان کر رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں کہتے بھی ہیں کہ حضرت حسین میدان جنگ میں کبھی نماز ترک نہیں کی اور کیسا منظر ہوگا وہ کہ میدان جنگ میں ہیں اس وقت ان کا ایک اور ایک ایک ساتھی ایک ایک عزیز ان کے نظروں کے سامنے شہید ہو رہا تھا خاندان کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمین اس وقت جب ہم شہید کربلا کے نام پہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں اور آج کل تو ان جلسوں کا کیا کہنا کومپیڈیشن میں جلسے ہو رہے ہیں غیروں کے ساتھ جو ہے ایک طریقے کا مسابقت سبقت کومپیڈیشن لگا ہوا ہے کہ وہ جتنے چڑاوڑی سے جلسے کریں گے جلسے کریں گے وہ جہنتی دیسی منائیں گے ہم اس سے زیادہ ہم نے ایسا کیا تو وہ ہم سے زیادہ انہوں نے زیادہ تو پھر ہم اس سے زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے کومپیڈیشن میں ایسے جلسے اور ایسے جلوس نکالے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ سارے خرافات ہو رہی ہیں نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز کے وقت میں یہ سارے جو ہے نبی کے نام لینے والے نعرے لگا رہے ہیں اور این اس وقت پر جو ہے نماز میں شریک نہیں ہوتے یہ کیسی محبت ہے کہ جس کا تم نام لے کر محبت کے دعوے کرتے ہیں اس کا طریقہ ہی تمہارے زندگی میں نہیں کتنی حیرت ہے کہ شہید کربلا نے تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں بھی نماز نہ چھوڑی لیکن ہم چین سکون امن کی حالت میں ہیں پھر بھی نمازیں چھوڑتے ہیں اصل وجہ اس کی کیا ہے میں بھی آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ ایمان کا مزور ہو گیا ہے دلوں سے اللہ کا ڈر اور قیامت کا خوف نکل گیا ہے اگر ایسے نہ ہوتا تو ہم نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے میری بہنوں ذرا آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں ہم اطراف میں اگر ہمارے نگاہ دوڑائیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ ہمارے یہاں رات بھر کیا ہوتا ہے کیا اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا معاصیت اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے جب کبھی چھٹی کا دن ہو اگر آپ محلے کے ایک ایک گھر کا جائزہ لینا تو بعض محلوں میں آپ کو بلا مبالغہ ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ملیں گے جو گھروں کے اندر فلموں گانوں اور ڈراموں کے اندر مگن ہیں ان کے گھروں سیسی کے آوازیں سنائی دیتی اور یہ خرافات میں باپ سے لے کے اولاد تک پورا گھرانہ شریک ہوتا ہے گھر کے ذمہ داروں کو اس چیز کا قطعی طور پر کوئی احساس ہی نہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں اور یہ کہ اولاد کی گمراہی کا وبال میرے بھی سر پر ہوگا والدین کو اس کا احساس ہی نہیں جبکہ اہل و عیال کی فکر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کی متعلق آتا ہے کہ خود بھی اٹھتے اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خاص طور پر اپنے اہل و عیال کو بیدار کر کے اپنے ساتھ نماز میں شریک کراتے تھے مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا بہت دھیمی ہلکی آواز میں جو ہے نماز میں خیرت کر رہے تھے پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بلکل بلند آواز سے حضرت عبو بکر دھیمی آواز سے حضرت عمر اونچی آواز سے خیرت کر رہے ہیں نماز میں صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بہلے حضرت عبو بکر سے کہ عبو بکر تم ایسا کیوں کر رہے تھے بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے حضرت عبو بکر کہتے ہیں کہ جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو میں سنا رہا تھا یعنی جس کو سنانا تھا اس کو سنا رہا تھا اس لئے آہستہ آواز بھی کافی ہے اور اللہ تو دیمی سی بھی آواز کو سن لیتا ہے پھر حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر تم اتنے ملند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ میں جو ہے سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا کیا فرما رہا ہے او قضل وسنان و اطرد الشیطان میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں تو اب یہاں پہ دونوں میں اپنے مزاج سے نونی کام کیا دونوں نے اپنے جگہ سہی کیا مگر حضرت عمر کا مزاج کیا بتا رہا ہے اس واقعے سے کہ ان کو گوارہ نہیں تھا کہ لوگ ساری رات غفلت کی نیند سوتے رہیں اور خود بھی اٹھتے تھے اور اپنے اہل و ایال کو رات کے آخری حصے میں خود جگاتے تھے کہ اٹھو تم بھی اپنے رب کے سامنے نماز پڑھو مناجات کرو اللہ سے مانگو اور یہ آیت پڑھ پڑھ کے جب بھی میں نے سنائی نا آپ کو وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا یہ پڑھ کے ان کو سنایا کرتے تھے حضرت عمر ہی کا نہیں سارے صحابہ کا یہ یال تھا بیوایت تو میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کے لوگوں نے بیوی اور خادم نے رات کے تین حصے کر رکھے تھے ہر حصے میں ان میں سے ایک عبادت کرتا تھا یعنی ایک حصہ جو ہے خود حضرت ابو حریرہ عبادت کرتے تھے پھر وہ سوتے تھے پھر ان کی بیوی جاگتی تھی وہ حصہ ایک جو ہے حصہ عبادت کرتے تھے پھر وہ سوتی تھی پھر خادم اٹھ کر جو ہے عبادت کرتے تھے مطلب کہ ساری رات گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی رہے کوئی نہ کوئی ایک بندہ تو عبادت میں مشغول رہے ایسے انہوں نے نظام بنایا تھا اب اندازہ لگاو میری بہنوں کہ اس گھر پر اللہ کی کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی جس گھر میں رات کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حمد و مناجات میں مشغول رہتا تھا اور ادھر ہمارے گھروں کا حال یہ ہے اور پھر ہم شکوی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں خبول نہیں ہوتی یہود ہمارے اوپر عیسائی ہندو یہ سب ہمارے اوپر کیوں مسلط ہیں کیوں ہم جو ہے پچھڑے ہوئے ہیں کیوں ہم پریشان کیے جا رہے ہیں گھروں سے اور دلوں سے سکون اٹھ گیا ہے لڑائی جھگڑے خون خرابہ کیوں عام ہو رہا ہے اور شکوے شکایتیں کرتے ہیں آگے کہ ہمارے رسخ میں برکت کیوں نہیں رہی ہمارے اوپر الگ الگ تینشن والے خانون کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں ہم پر ظالم حکمرہ کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں یہ شکوے تو ہیں مگر کیا کوئی اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ اپنے عمال کی طرف دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا کیا ہم واقعی خابل ہیں کہ ہم پر نیک زاہد اور پاسا حکمرہ آئیں کیا آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا اعمالکم عمالکم کہ تمہارے عمال ہی تمہارے حکمرہ ہیں عام الفاظ میں اگر کہا جائے نا تو ایسی بات ہوگی کہ جیسا مو وہ ایسا تھپڑ یا جیسا کہتے ہیں جیسی روح وہ ایسے فرشتے یعنی جیسے ہمارے کرتت وہ ایسے ہمارے حاکم ہمارے کرتت ایسے تو ہمارے حاکم بھی ایسے ہوا اور حیرت یہ ہے کہ اگر یہ سب سمجھایا جائے اور پھر کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ارے ہم کو فرشت نہیں ہے بہانہ کیا کرتے ہیں کہ اتنی فرشت نہیں کہ اتنی ہمت اور دیدہ دیلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشت نہیں ارے اللہ کی بندیوں کہ اس اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس فرشت نہیں جس نے ہمیں زندگی کی فرصت اور محلت عطا کی ہے ہمارا یہ سر اسی کا ہمارا بدن اسی کا یہ زندگی دی ہوئی اسی کی ہم اس کے ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے پھر یہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس اسی مالی کے حقیقی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں تو یہ کتنی جو ہے توتہ چشمی ہے کتنی نمک حرامی اور احسان فراموشی ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں لیکن ایک منظر وہ بھی ہوگا جب اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کرنے والوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور پھر اس وقت وہ پچھتائیں گے اور سجدہ کرنا چاہیں گے نا کر نہیں سکیں گے تو جب ہم یوں کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس فرصت نہیں تو گویا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکلی نہیں کہہ رہے ہم گویا ہمارے جملے پر غور کر کے دیکھیں اگر ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ تو بیکار اور نکمے لوگوں کا کام ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں وہ نماز پڑھیں ہم تو بڑے کام والے ہیں اب آپ بولیں گے باجی ہم تھوڑی نہ ایسے کہتے ہیں ارے کہتے نہیں ہو تو پھر یہ جملہ اس کے اپوزٹ جملہ کیا ہے بھئی ٹائم نہیں ہے جس کے پاس ٹائم ہے وہ پڑھ رہے مطلب کہ نماز کا پڑھنا کس کے لیے ہے جو خالی ہے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ارے اللہ کی بندیوں وہی وقت تو ہمارا کام والا بنتا ہے جو اللہ کی یاد میں گزرتا ہے اور جو وقت ہمارا بیکار اور فضول ہے وہ جو یاد حق سے غفلت میں گزر گیا ہے وہی بیکار ہے دنیا کے اس مادی دور میں جو ہے ہماری سوچ کو کیسے پلٹ دیا ہے کہ جو وقت بیکار گزرتا ہے نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں بڑا اچھا ہے اور جو وقت ہمارا باکار بن سکتا ہے ہم اسے بیکار سمجھتے ہیں ذرا یہ بھی تو سوچو کہ ہماری مسروفیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسروفیت سے زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے حاکم اور حکمران ملاقات کے لیے آنے والوں کا وقت جو ہے حجوم ہمیشہ لگا رہتا تھا بڑے بڑے لوگ آپ کے خدمت میں ہمیشہ آتے رہتے تھے ان کے اصلاح کی ان کے تذکیئے کی مجریز بھی رکھی رہتی تھی تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے جہاد کے لیے آپ لشکروں کو ترتیب بھی دے رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے جماعتوں کے افراد کو بھی روانہ کر رہے ہیں لوگوں کی جو ہے نام حکمران کے نام خط بھی لکھے جا رہے ہیں یتیم اور بیواؤں کی خبر ہو رہی ہے سب کا خیال رکھ رہے ہیں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دو تو چھوڑو گیارہ گیارہ بیویوں کی حقوق بھی ادا کرتے ہیں لیکن یہ ساری تمام ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی احتمام کرتے تھے صرف نماز کا نہیں بلکہ نفلی نمازوں کا بھی احتمام کیا کرتے تھے میری بہنوں یہ ساری باتیں دیکھو آپ غور کر کے دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کیا کرتے تھے نوافل میں کہ رات رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کے پیر سوج جاتے تھے اور صرف انہی کا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعملی طور پر کرایا لیکن اگر کوئی یوں کہے کہہ رہے وہ تو نبی تھے تو صرف نبیوں کی نہیں اگر آپ تاریخ کے عوراق اٹھا کر دیکھو تو صحابہ کا صحابہ کے علاوہ ان بزرگوں کے حالات کا تذکر اگر آپ پڑھیں گے جن کا ہم نام لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فرض تو فرض نفلوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار جس مسلک کے ہم ماننے والے ہم کہتے ہیں نا ہم حانفی مسلک کے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دن بھر درس و تدریس میں فقہی مسائل میں کوئی سلجانے میں لگے رہتے تھے لیکن ساتھے ساتھ ان کا کام کا تجارت جو تھا نا بزنس ان کا بہت وسیع تھا ان سارے مصروفیات کے باوجود پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے بہت سارے اللہ کے بندیاں بھی ایسی گزری ہیں وقت نہیں ہے لیکن یاد رکھو کہ یہ ساری باتیں صرف جو ہے سننے سنانے کے لیے نہیں میری بہنوں یہ سب عمل کے لیے ہیں کہ ان لوگوں کے ان عمل کو دیکھ کر ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے ہم اللہ کے شکر کرنے والے بن جائیں دیکھیں کہ ہم اللہ کے ملازم نہیں ہم بندے ہیں غلام ہیں اور اس کے آقا کے غلام ہمارے زندگی ہماری جو ہے اس آقا کے خبزے میں ہے جو ہمارا رازق ہے جس نے ہم کو عزت دی جس نے ہم کو دولت دی اب ظاہری بات ہے یہ ہماری کیسی غلامی ہے کہ وہ ہمیں اپنے دربار میں بلاتا ہے مگر ہم جانے سے انکار کرتے ہیں اور یوں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے ہمارا آقا ہے ہمارا مالک ہے کیا ایسا غلام زندہ رہنے کے خابل ہے پریش کی تو گردن اڑانی چاہیے مگر نہیں ہمارے مہربان اللہ ہمیں مسلسل محلت دے رہے اور نماز کی پابندی کیوں اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ نماز ہم کو جو ہے تحارت اور پاکیزگی کی عادت ڈالتی ہے ہماری یہ نماز ہم کو وقت کا پابند بناتی ہے صبح جلد اٹھنے کی عادت بل جاتی ہے نماز کی برکت سے دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے نماز قبر کے اندھیروں میں چراغ اور روشنی کا کام دے گی ہماری یہ نماز آخرت کے لیے سب سے بہترین توشہ ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے دلوں کو سکون ملتا ہے ایسا سکون جو کتنی ہی چاہے تم دولت خرچ کرو نہیں ملے گا لیکن نماز سے وہ سکون ضرور ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر کسی سے ملتی ہے تو نماز سے گرز کے یہ ساری چیزیں اگر کسی سے ملتی ہے تو نماز سے اس لیے میری بہنوں آؤ ہم آج اہد کریں کہ آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے اور اگر جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو ان نمازوں کو جو ہے ہم قضا کریں گے اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے اور اس آداب کے مطابق نماز کو آداب کرنے کی فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب سنت کے مطابق اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق حطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا معافی چاہتے ہیں بہنوں اس توفیق کی اوپر بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی وقت ہو گیا مسائل انشاءاللہ میں آئندہ کل بتاؤں گے اللہ تبارک و تعالی مل کی توفیق حطا فرمائے